اسلام علیکم جی آج ہم اشوگندہ اشوگندہ گھوری اس کی تلاش میں آئے ہیں اور آکھ سنگھ پاکستان میں سے آکھ سنگھ کے نام سے زیادہ تر جانا جاتا ہے اور اسی کی تلاش میں آئے ہیں آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح کا پودا ہوتا ہے یہ اور اشوگندہ اشوگندہ گھوری آکھ سنگھ اس بھوٹے کے پودے کے بے شمار فائدے ہیں اور یہ ایک پودا نظر آیا ہمیں اس کے پاس جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پودا ہے اسے اشوگندہ کہا جاتا ہے اشوگندہ اشوگندہ گھوری آکھ سنگھ اس نام سے اسے جانا جاتا ہے اور اس کے جو جڑھ ہے اس کے اندے سے اشوگندہ گھوری نکالا جاتا ہے جس پودر کو کامل آیا جاتا ہے اب اسے یہ جو پودا ہے یہ بہت جھاڑیوں کے بیچ میں ہے اور ہم اور تلاش کرتے ہیں یہاں پہ اسے بھی نکالیں گے اور یہ ایک بہت بڑا سارا جو ہے اشوگندہ کا پودا کھڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ڈالییں وہ بھی کام آتی ہیں اس کے پتے اور اس کے جو بھیج ہیں وہ بھی کام آتے ہیں یہ جو بھینسیں انہیں دینے کے لیے بہت زیادہ کام آتے ہیں یہ جو پتے ہیں اس کے اور اس کی ڈالییں کے اندر جو جہ تکھن لگے ہیں بھیج لگے ہیں لالال سے دانے سے نکلتے ہیں ان کے اندر سے اور وہ بھینسوں کے دیے جاتے ہیں ان بھینسوں کو جو جو کہ جن کو زہرواد ہوتا ہے ان کو دیا جاتا ہے اور اس کی جو جڑھ ہے وہ انسان بوڈی کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے ہر ایک کام میند سے ہوتا ہے اور جو چیز آپ اپنے ہاتھوں سے لے کے آئیں اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں حتی کہ یہ چیزیں آپ کو پنسات دعا خانوں سے مل جاتی ہیں اور آپ آرام سے لے کے آ سکتے ہیں اس میں زیادہ تر لکڑییں بھی ہوتے ہیں اب آپ کو اس کو نکال کے بالکل دکھایا جائے گا کہ اسے لکڑی کیا چیز ہوتی ہے اور اشغنگوری جو ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے اس کے کیا فائدے ہیں ہم جتنی بھی اس چیز کو استعمال کرتے ہیں زیادہ تر ہم اپنے دعا خانے کے اندر جتنی میڈیسن ہوتی دعائیں بناتے ہیں جس چیز کی وہ اپنے آتوں سے خود لے کے آتے ہیں باہر سے لے کے آتے ہیں اور دور دور سے لے کے آتے ہیں جہاں پر بھی ہمیں جانا پڑے اور وہ بالکل اصل چیز ہوتی ہے ہم اس کا پورٹر بناتے ہیں لیکن ہم خود لے کے آتے ہیں بزاری استعمال نہیں کرتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے اکھاڑا جا رہا ہے اور آپ کو اس کی جڑ بھی ہم چیک کرواتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ہیں کہ یہ اشوگند نگوری کی جڑ ہے اور اس جڑ کو ہم استعمال کریں گے لکڑی کا حصہ چھوڑ کر اور اس سے ہم کٹھا کرتے ہیں یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ حصہ جو اس میں سے سارا پورٹر نکلے گا خاص کر آپ کو جب ملتی ہے اس حصے کی اگلی حصے کی جو ڈالیاں ہوتی ہیں یہاں سے آپ کو وہ بھی ساتھ مل جاتی ہیں ایسے بریک بریک لکڑیاں ہوتی ہیں جو آپ کو ساتھ ملتی ہیں لیکن میرے بھائی وہ اشوگند نہیں ہوتا وہ صرف ایک لکڑی ہوتی ہے لکڑی کا پورٹر کھانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا ایسے ایسے سوز کلر کے اندر بھی آپ کو اشوگند میں کبھی کبھی لکڑیاں ملتی ہیں لیکن ان کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا جو جڑ ہوتی ہے وہ سوز نہیں ہوگی اس کے اندر سے ہی پورٹر نکلے گا اور ہم اسے اپنے ہاتھوں سے لے کے جاتے ہیں ویسے مارکیٹ ریٹ جو ہے اس کا مارکیٹ کے اندر آپ کو یہ اٹھائی سے پچیس سو رپیتہ کی کلو ملتا ہے لیکن وہ بھی اصل نہیں ہوتا وہ بھی بنابٹی ہوتا ہے اصل چیز صرف اتنی ہوتی ہے جو اس کا جڑ کا یہ حصہ ہوتا ہے یہ بلکو اصل ہوتا ہے اور اس کے اندر سے آپ کو پورڈر ملے گا یہ جو حصے ہیں ان کے اندر سے آپ کو پورڈر بلکل نہیں ملے گا اور اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا ان حصوں کو پنسار دعا خانے پر زیادہ مکس کر کے سیل کیا جاتا ہے اور محنت کا کام ہے اور محنت سے لائے جاتا ہے اور اب ہم اور نکار رہے ہیں اور آپ کو اس کے فائدے بھی بتا رہے ہیں اور یہ جو اشوگندہ ہے یہ بہت اچھا اور کوالٹی کا ہے اور بہت کام آنے والی چیز ہے بدن کے لیے جسم کو موٹا کرنے کے لیے اور اپنا ویرج بڑھانے کے لیے جو منی مادہ کم ہو جاتا ہے اس میں بہت زیادہ کام آتا ہے اور ہم ان دوئیوں میں استعمال کرتے ہیں لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈھالی کو اس کے اندر اشوگندہ بلکل نہیں ہے یہ ایک لکڑی ہے اور اس لکڑی کو استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اسے ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں یہ کام کی چیز ہے یہ بہت زیادہ اچھی کام کی چیز ہے کوالٹی کا اشوگندہ گوری ہے ٹھیک ہے اور یہ اس میں سے بھی بہت اچھا پاورڈر برامت ہوگا بہت زیادہ نکلے گا موٹا موٹا جو اشوگندہ ہے وہ آپ کے پاس پہنچتا ہے وہ آپ تک نہیں پہنچا جاتا وہ رسطے میں ہی جو کمپنی والے ہیں وہ خرید لیتے ہیں اور آپ لوگوں تک صرف یہ جو ڈالیاں ہوتی ہیں بریگ بریگ سے ان میں سے آپ تک پہنچایا جاتا ہے آپ انسار سے لے کے آتے ہیں آپ کو صرف ایسی ایسی ڈالیاں ملیں گی اور اور زیادہ تر آپ کو ایسا بریگ سا اشوگند جو کمپنیاں نہیں کھریتی جن میں سے صرف جڑ ہوتی ہے اور اشوگند نہیں ہوتا وہ آپ تک پہنچتا ہے میں آپ کو اُلٹا کر کے اس کو لکھاتا ہوں یہ کٹا ہوا اور یہ اس میں سے پاورڈر یہ سارا پاورڈر ہے دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ دیکھیں یہ پاورڈر ہے یہ چیز جو ہے وہ بہترین کوالٹی کی اور اچھی ہے کہ جو آپ کی فائدہ کرے گی اور جسم کو موٹا کرنے والے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں مدانہ جن کی طاقت کم ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں اس سے ویسے استعمال اشوگندہ کو صفیاد مسلی بداری گاند اشوگند نگوری برابر وزن میں لے کر اور کوزہ مصری ڈال کر اگر استعمال کیا جائے تو آپ کی جو ہے منی مادہ وہ بہت زیادہ سنگنا ہو جائے گا اور دوسری یہ ہے کہ آپ جہاں کرتے وقت آپ تھکیں گے نہیں اور آپ کو اچھی طاقت فرام ہوگی اچھی طاقت آپ کو ملے گی ضرور سے استعمال کیجئے اور یہ انشاءاللہ آج کافی حد تک ہم اسے نکالیں گی کیونکہ یہ گوشیہ دعا خانے پہ جانا ہے اور جب نکلتے ہیں ہم پھر ایک بہت زیادہ ٹیم لگاتے ہیں اور زیادہ تر جتنا ہو سکے ہم لے کر جاتے ہیں کیونکہ بنابتی اور بزار سے ہم نہیں لیتے مارکی ریٹ آپ کو بتایا اور آپ کو اشوگندگوری کی پہچان بتائی ترکی کار بتایا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور سکسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد کیجئے کسی بھی جڑی بھوٹی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کیجئے ہم آپ کو اس پورے جنگلات سے بھی انشاءاللہ دکھاتے رہیں گے اللہ حافظ کیا